السلام علیکم وی ویس کیا حل چال ہیں آپ کے امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے پپیتے کے بارے میں یہ آپ کو دیگر فروڈ کے ساتھ مارکیٹ میں نظر آتا ہوگا ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اس کی کتنے زیادہ فوائد ہیں آپ اس کو کس طرح اور کس موقع پر کن کن چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو لوگ ہر وقت اسٹریز کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں یا جنہیں ذہنی تناؤں کی شکایت رہتی ہیں ان کی لیے بھی پپیتہ بہت زیادہ موثر اور صحت بخش پھل ہے انہیں چاہیے اپنے غزہ میں روزانہ پپیتے کا استعمال لازمی کیا کریں اس سے انہیں ذہنی تناؤں کی کیفیت سے نجات ملے گی یہ ڈینگی سے محفوظ رکھتا ہے ڈینگی ہو جانے کی صورت میں اس کے پتوں کا استعمال کرایا جاتا ہے جو مفید ثابت ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ڈائپیٹیز پیشنٹ ہیں اگر وہ اپنے غزہ میں روزانہ پپیتے کو شامل کرتے ہیں تو شگر جیسی بیماری کو دور کرنے میں پپیتہ بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس میں شگر کے جرسیم سے لڑنے کی خصوصیت ہوتی ہے ساتھ ہی یہ کینسر سے بچاتا ہے ڈینگی سے محفوظ رکھتا ہے خون میں جو پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں ان کی نشو نوما کرتا ہے دل کی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے اسکن کو تازگی دیتا ہے ڈیٹ سیل کو ختم کرتا ہے اور جل کی نشو نوما کرتا ہے اس کا ماسک بنا کر چہرے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے اسکن جوان اور بیداخ چہرہ ہو جاتا ہے جو لوگ پپیتہ ویسے کھانا نہیں چاہتے وہ اگر چاہیں تو اس کا ملک شیک بھی بنا کر پی سکتے ہیں وزن کو کم کرنے میں بھی پپیتہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے باقائدگی سے اس کا استعمال کریں تو ان کی وزن میں تیزی سے کمی آتی رہے گی قوت مدافعت کو بھی مضبوط کرتا ہے جس سے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے حازمے کو بہتر کرتا ہے جن لوگوں کا حازمہ ہر وقت خراب رہتا ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ انہیں کھایا پیا حضب نہیں ہوتا انہیں چاہیے پپیتے کا باقائدگی کے ساتھ استعمال کریں ساتھ ہی جن لوگوں کو ہر وقت قبض کے شکایت رہتی ہے اگر وہ پپیتے کا روزانہ استعمال کریں تو ان کو پرانے سے پرانا قبض بھی نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ پیٹ سے جڑی تمام تکالیف جسے تلزابیت ہوتوں کی صفائی زہریلے سے زہریلے مادوں کو ہی نکال پھینکتا ہے پیٹ کی مکمل صفائی کرتا ہے پیریٹس پین میں بھی آرام دیتا ہے جن خواتین کو یا لڑکیوں کو پیریٹس بہت زیادہ تکلیف سے آتے ہیں وہ اگر پپیتے کا استعمال کریں تو ان کے درد میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اسے آپ کسی بھی پھل کی طرح آرام سے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں سب سے اچھا یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد آپ ایک پلیٹ پپیتے کو کٹیں اور اسے کھائیں اس سے آپ کا کھانا نہ صرف اچھی طرح حضم ہوگا بلکہ جزوے بدن بھی بنے گا ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں کیسی لگی ویڈیو آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ